بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کلاس میں خوش آمدید اپنی کلاس کا آغاز مہانہ تربیتی موضوع سے کریں گے ابھی اس ماہ کا جو ہمارا مہانہ تربیتی موضوع ہے وہ ہے وقت زائع کرنے سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم رات کو جل سے جل سونے کی ترتیب بنائیں اور صبح جل سے جل اٹھنے کی ترتیب بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کو زائع کرنے سے بچیں وہ چیزیں بلکل ہی نہ کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمیں صرف اور صرف نقصان ہو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور زیادہ زیادہ تعمیراتی کاموں میں گزاریں جیسے مثال کے طور پر متعالے میں اور نئی چیزیں سیکھنے میں کلاس فور سبجیک سائنس لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائف چپٹر نمبر ایٹ فورس ٹوز اینڈ مشینز وقاس حمد قسمی ٹیچر اچھا ہم نے پریویس نالج میں بات کی تھی کہ Air Resistence کیا ہوتی ہے اور Water Resistence کیا ہوتی ہے ہم نے Air Resistance میں دیکھا تھا کہ جو Object فال ہو رہے ہیں وہ Surface Area پر depend کرتے ہیں جتنا زیادہ surface area ہوتا ہے اتنی کم Air Resistance ہوتی ہے اس کے حوالے سے حمد ایک examples دیکھتی کہ اگر ہم نے پیج کو کرمپل کر کے پھیکیں تو وہ جلتی آ کے گر جاتا ہے اس کے مقابل میں جickے دیکھیں تو وہ دیر سے گرے گا کیونکہ جو کرمپل کی انتیھ ہے اس کی سرفیز ایریا کم ہے اور اس پر گرویٹی زیادہ ایکٹ کر رہی ہے یہ ریزسٹنس کا میک کر رہی ہے اسی طرح یہاں پہ ایک زیمپل بنی میک بڑا پتہ بنا ہوئے جس کا سرفیز ایریا زیادہ ہے اور ایر ریزسٹنس اور سرفیز ایریا برابر کینسل آؤٹ ہو رہی ہے اس لیے وہ بالکل ایک نورمل سپیڈ میں گر رہی ہے اس کے مقابل میں یہ پھل گر رہا ہے نیچے تو اس میں گریوٹی زیادہ ایکٹ کریں کیونکہ سرفیز ایریا کم ہے اس ویسے اس میں ایر ریزسٹنس کم ہے تو ہم نے بات کرنی تھی پھر وارٹ ریزسٹنس کی ہم نے کہا تھا کہ وارٹ ریزسٹنس وہ فورس ہے جو اوبجیک کو فرکشن فورس ریزلٹنگ فروم اوبجیک مومنٹ ان وارٹ جب مومنٹ کرتے ہیں وارٹ پہ جب مومنٹ کرتے ہیں تو ان کی وجہ پانی جو ان پر فورس لگاتی ہے جو سمیمون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ ہوتی ہے وارٹ ریزسٹنس تو اس کو روکنے کے لیے آپ سٹریم لائنڈ شیپ میں اپنی کشتیوں وغیرہ کو اپنی بورڈ اور شیپ کو بناتے ہو تاکہ اس سے وہ وارٹ ریزسٹنس ریڈیوز ہو جائے اسی طرح بہت ساری فشز جو ہوتی ہیں ان کی جو ہے سٹریم لائنڈ شیپ فش کی جو ہوتی ہے فش کی بارڈ ہی سٹریم لائنڈ ہوتی ہے تاکہ وہ وارٹ ریزسٹنس کو کم کر سکے اس کے بعد آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ تصویر دیکھ کے کے لیے اور ہو رہا ہوگا ہے اس پکچر میں آپ کو سمپل مشین بنی ہوئی ہے سمپل مشین کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اس میں مختلف ایکزیمپلز ہیں لیور کی صورت میں انکلائنڈ پلین کی صورت میں ویچ کی صورت میں پولی ویلین ایکسل اور اسکرو گیج اسکرو یا اسکرو گیج دونوں نام ہوتے ہیں اس کے آمشین آمشین کیا ہے آج ہم اچھا دو کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ آج ہم لیور اور انکلائنڈ پلین کو آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ باقی کو نیکس کلاس میں ڈسکس کریں گے سمپل مشین آمشین ویت فیو اور نو مومنٹ موونگ پارٹ یا تو تھوڑے سے موونگ پارٹ اس کے اندر ہوتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے اس کو جو ہے سمپل مشین میک ور کیزیر سمپل مشین آپ کے کام کو آسان کر دیتی ہے اب اس میں کچھ مشین بنی ہوئی ہیں لیور کی صورت میں ویچ کی صورت میں سکرو کی صورت میں پولی کی صورت میں ویل اینڈ ایکسل کی صورت میں اور انکلائن پلین کی صورت میں ابھی ہم نے بات کرنی ہے لیور کی لیور جو ہے فرس سمپل مشین ہے جو آرچے مدرس نے 260 بی سی میں بنائی تھی اچھا لیور کے اندر انوالو ہوتا ہے لوڈ ہوتا ہے جو فلکرم پر موف کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں فرس کلاس سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ لوڈ اور ایفرٹ کے کیا جک کرے لوڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ سارا وزن ایٹ کر رہے اور ایفرٹ وہ جہاں سے اب اس کو موف کروار ہو فلکرم وہ جس پوائنٹ پہ وہ موف ہو رہا ہے اگر آپ اس کو آگے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کیا ستین ایکزیمپلز ہیں اب آپ کیا کرتا ہوں یہاں سے آپ نے کوئی بھی چیز کاٹنی ہے تو یہ فرس اگر آپ فرس اس کی ٹائپ دیکھیں فرس کلاس کے اندر کیا ہے آگے کی سائٹ پہ لوڈ ہے بلکل بیک پہ ایفرٹ لگا رہا ہے اور بیچ میں جہاں پہ یہ مومنٹ ہو رہی ہے وہ فلکرم ہے اسی طرح اگر آپ ہاتھوڑی سے کوئی کیل وغیرہ نکال لیں تو یہ فلکرم آگیا ہے جس پوائنٹ پہ یہ موف کر رہی ہے ایفرٹ آپ اس کے دستے پہ لگا رہا ہے اور جہاں سے آپ کیل کو پکڑ لیں وہ لوڈ ہو گیا اس طرح اگر آپ کی طرح ایک ٹرولی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایفرٹ آپ بلکل لاس میں لگا رہے ہیں فلکرم اس کا جو وہ ہے ٹائر ہے وہ اس کا فلکرم ہو گیا اور لوڈ اس کے بیچ میں رکھا ہے اسی طرح نٹ کٹر اور اسی طرح آپ کا بازو بازو کی جو بیچ والی پوائنٹ ہے جہاں پہ مومنٹ ہو رہی ہے وہ فلکرم ہو گیا اور جہاں سے آپ لوڈ لگا رہے ہیں وہ آپ کا ہاتھ ہو گیا اور جہاں سے آپ ایفرٹ لگا رہے ہیں وہ آپ کا بازو ہو گیا ٹھیک ہے امید ہے یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی اس کے بعد آپ کے بعد سے انکلائنٹ پلین انکلائنٹ پلین تصویر دیکھ کے تھوڑی سی بات کلیئر ہو گئی ہوگی آگے بات کرتے ہیں انکلائنٹ پلین کیا کرتا ہے ہماری ایفرٹ کو ریڈیوز کر دیتا ہے اور جب بھی ہمیں کوئی چیز کسی لانگ ڈسٹینس پر لے کے جانی ہوتی ہے جو ہائٹ پہ ہو ہائی لیویل پہ ہو تو ہم ویڈاوٹ ایفرٹ انکلائنٹ پلین کے ذریعے اس کو لے کے جا سکتے ہیں نیڈیٹ ٹین کے جی لیکن ویڈاوٹ انکلائنٹ پلین ایفرٹ نیڈیٹ ٹونٹی فائف کے جی اب دیکھو یہی دو ایگزیمپلز دکھائی میں وہ ایزیلی ملکل خوشی خوشی اس کو موف کرواتا ہے لیکن ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس پہ بہت طاقت لگ رہی ہے اس کے بعد آپ کے باس اگزیمپلز ہیں بچپن میں ابھی بھی ہم وارٹر پارک وگر آ جاتے ہیں تو اس طرح کی مختلف سلائیڈز موجود ہوتی ہیں پارک وگر میں یہ بھی انکلائنٹ پلین ہے بھائر ملکوں میں اچھی جگہوں پہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ اگر ویلچیئر والا کسی پرسن کو گاڑی کے اندر جانا ہے تو اس کے لیے یہ ویلچیئر ریمپ ہوتا ہے جس کے اوپر سے وہ لے کے جاتے ہیں اگر کوئی لوڈ لے کے جانا ہے تو انکلائنٹ پلین یوز ہو رہا ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے یہ اس حوالے سے امید ہے انکلائنٹ پلین اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا اور آج کی کلاس آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی بیٹا کلاس کو پہلے سے دیکھ لیں اگر کوئی بھی سوال ہے اب آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ